میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ سازش کس نے کی آپ کی مراز سازش کس ہے میرے دونوں بیٹے حسین اور حسن جوہم میری بیٹی مریم وہ تین جو ہیں وہ تیس یا تیتی سال وہ کھا گئے باقی اٹھارہ میں بٹ گیا باقی جو تیس پہنتی سال ہیں وہ اور وزریانہ پہ بٹ گئے مطلب یہ کہ ہر ایک کے حصے میں ڈیڑھ سال آیا ہے وہ تو پورا خاندان دادا جان سے لے کے تو پوتوں تک پھارا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی اور نواز شریف کے موہ پہ دے مارا تو میں آج آپ کے سامنے شرم ساری سے اپنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا جو ہوا ہے اس کا شباز شریف ذمہ دار ہے ان کا مقصد شروع دن سے یہی تھا کہ نواز شریف کو وزیراعظم کی سیٹ سے نیچے اتارا جائے یعنی یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی جمہورت کو مستقن کرنے کیلئے سنسیر کوشش ہو رہی تھی جمہورت تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی خاص طور پر نواز شریف شباز شریف کی طرف سے میں بہت شرمندہ ہوں قوم کے سامنے اللہ مجھے معاف کرے یہ بتا دی یہ عوام کا حق ہے یہ جاننے کا کہ یہ سازش کس کی تھی سازشی کون تھے ملک کو چلانے والوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے خاص طور پر شباز شریف بنے وہ پاکستان کی ایک تباہی کا نسخہ تھا ہم نے اس ملک کا ستحناس کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم نے چارٹر و ڈیموکلسی بھی کیا تھا وہ پاکستان کی ایک تباہی کا نسخہ تھا اس وقت سب مل کر بیٹھے تھے ہم نے کوئی اپنی طرف سے قصر نہیں چھوڑی بطور وزیراعظم شباز شریف بطور وزیراعظم آپ اس ملک کا ستحناس کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس لئے آپ کوئی ساری مصیبتیں مشکلیں جھیلنی پڑی ہیں موسیقی